اسلام علیکم آگ بات کرتے ہیں پولیٹکس جو جلسہ ہونا ہے کل پیپلز پارٹی کا قائد آدم کے مظہار کے پاس اس کے مطلق اور اس کے مطلق جو میں انفارمیشن آپ دینے لگا ہوں جو شیئر کرنے لگا ہوں وہ آپ غور سے ضرور سنیے گا کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جو پہلے سب کچھ ڈیلیور کر چکی ہے دوہزار ساتھ کے اندر جو انہوں نے پہلے کیا وہ اب بھی کریں گے کٹ پٹلی حکومت سیلیکٹرد حکومت اور ریحان خان کی طرح جوٹھی باتیں جو بار میں ایکسپوز ہو جاتی ہیں لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھ لیں وہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آنے دو ہم زرداری کو ان سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے یہ صرف باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا عوام کو خود سمجھنا ہے کہ یہ اصل میں ہیں کیا یہ ایک ہی تھالی میں شام کو بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے ایک سمجھوں کے باری رکھی ہوئی ہے کہ اس بار ہم بیٹھیں گے حکومت میں اگلی بار آپ بیٹھنا اس بار ہم بیٹھیں گے اگلی بار آپ بیٹھنا یہ صرف اور صرف ایک پلان ہوتا ہے جو یہ بیٹھ کر کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جو غریب لوگ ہیں آپ یقین جانے کہ کراچی کے اندر آئے دن سوسائیڈ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے زہر پی کے مر رہے ہیں ابھی لاسٹن دو دن پہلے میں جناہ آسپیٹل گیا کسی وجہ سے وہ وہاں مجھے کام تھا وہاں پہ ایک غریب آدمی نے زہر پیا ہوا تھا تو آپ سمجھ لیں کہ آئے دن جو غریب سوسائیڈ کر رہے ہیں جو بجوہات ہیں وہ صرف اور صرف یہی لوگ ہیں کیونکہ مہگائی کا بم ان لوگوں نے گرایا ہوا ہے غریبوں کے اوپر اور یہ کبھی بھی خدا کی قسم یہ کبھی بھی عوام کے حق میں نہیں صحیح ہوں گے یہ ایسے حکمران ہیں جنہوں نے صرف اپنی پراپٹیاں بنائی ہیں اپنے آپ کو نوازہ ہے اور ان کے لئے پروٹوکول چاہیے ان کو یہ صرف اور صرف یہ وہ لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں آپ لوگ انہیں وڑ دیتے ہیں نا تو یہ لوگ اور اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ ہماری عوام چاہنے والی ہیں آپ کو بھڑکانے کے بھی ان کے پاس طریقے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ عوام بھڑک اٹھے چاہے وہ کوئی بھی دھرنا کوئی بھی ہو اس کے اندر بھڑکانے کے لئے ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ آپ بھڑک اٹھیں اور کوئی نہ کوئی اشتیال ایسا پیدا کریں جس سے نقصان کریں ملک کو نقصان پہنچیں کہ یہ جی دیکھو کہ عوام جو ہے غصے میں حکومت کے خلاف ایسا کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف ایک کلین ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے اب جو یہ لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی انڈیا کی ہے تو وہ مووی میں کہتا ہے کہ یہاں سے تو نکل جاؤ گورنمنٹ پرابٹی ہے لیکن باہر کیا کروں گی اس کا مزل یہ ہوتا ہے کہ باہر جو عوام ہے وہ اتنی بے وکوف ہے اتنی جاہل ہے کہ آپ کے لئے کچھ بھی کر گزرے گی ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لیں اچھا آپ جو ہے کل جلسہ ہونا اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہونا صرف اور صرف جھوٹھے باتیں جھوٹھے وادیں جو سب کو جھوٹھا اور کچھ بھی نہیں جو آپ پہلے کر چکے ہیں وہ آپ دوبارہ کریں گے اور عوام کی بے وکوفی یہ ہے یہ سب کچھ بھول جاتی ہے کہ لاسٹ ٹائم ان لوگوں نے کیا کیا تھا میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دے نہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو نیا آئے اس کو دیں ووٹ دیں تاکہ ان کا ووٹ ٹوٹے ان کو حکومت ملے ہی نہیں یہ ایسے بلک بلک کے مر جائیں کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف ہمارے ملک کے لئے ناسور بن چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں یہ غریب عوام کا سوچتے ہی نہیں ہیں یہ صرف اپنا سوچتے ہیں غریب عوام پھر چوری چگاری ڈگیٹی ان چیزوں پر چل دی رہتی ہے اب جو کرائم ہے وہ صرف اور صرف بے روزگار کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں خدا رہا ایسا نہ کرے اور میں اپنے گورنٹ کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ وسائل پیدا کریں عوام کو بھوک سے نہ ماریں اور یہ جو مافیاز ہیں یہ مافیا بھی انہی میں سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر پیسہ ان لوگوں کا ہوتا ہے یہ خریداری کر رہے ہوتا ہے مارکلیٹ میں چیزیں کم کر دیتے ہیں اور آغ لگا دیتے ہیں ہر چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں مہنگے داموں میں بیچتے ہیں اور غریب اسی چکی میں پستا رہتا ہے جس میں وہ پسک رہا تھا منافق بننا پھر اس دنیا میں چلنا پڑتا ہے یعنی منافق بنو گے تب ہی اس دنیا میں چلو گے ورنہ نہیں چل پاؤ گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ سچے نہیں ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سچے نہیں ہیں یہ ایسے لوگ ہیں خدا رہا اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں ایسے لوگوں سے بچیں انہیں ووڑ دینے سے بچیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں امران خان کو وڑ دو اگر میں یہ فیصلہ کر بھی لیتا ہوں کہ بھائی امران خان کو وڑ دو تو بھائی وہ ایک بندہ ہے جس کا کہا جا سکتا ہے اس نے کرپشن نہیں کی اس نے چوری نہیں کی لیکن باقیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ یہ سمجھ گئے یہ صرف باتیں ہیں جھوٹ ہیں اور کچھ نہیں غریب اسی چکی میں ہی پستا رہے گا لیکن امیر امیر سے تر ہوتا جائے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے زیادہ سے زیادہ لائٹ کریں شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیلوں کا دہیف سارا خیال رکھئے اللہ حافظ